دیکھیں ایسا بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے سٹوڈنٹس نے مان لیا ہے ان میں بہت بڑی کنفیوین ہے کہ شاید جب یہ ہمارے پاس دگری آ جائے گی تو اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا چلوں کہ اس ڈگری کے بعد آپ لوگ آگے سٹڈی کون کون سی کر سکتے ہیں اور آگے جابز ہیں وہ آپ لوگوں کو کون کون سی مل سکتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک سٹوڈ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے لباک آپ سبھی کچھ ساری کامیابیاں تا فرمائے دیکھیں آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا چلوں کہ پہلے جو تھی نا ڈگری وہ تھی بی اے بی ایسی بی قوم یعنی اب جو ڈگری اس کا نام چینج صرف ہوا تھا اے ڈی اے اے ڈی ایس اے ڈی سی سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ جسٹ بی اے بی ایسی بی قوم کا نام چینج ہوا تھا باقی وہ سب کچھ ویسے ہی ہے اس کا سلیبس بھی وہی ہے اس کے اقسام جو ہوتے تھے وہ بھی وہی ہیں یعنی کہ ہر چیز وہی ہے صرف نام چینج ہوا تھا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ Associate Degree in Arts and Science یعنی ADA, ADS کی اقزام جو ہیں وہ پاس کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے پاس دگری آ جاتی ہے تو آگے آپ لوگ ماسٹر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو بی کوم والے سٹوڈنٹ یعنی ADC والے سٹوڈنٹ ہیں Associate Degree in Commerce ان کے لیے بھی سیم یہی ہے کہ آپ لوگ جب اس دگری کو حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی چیز میں ماسٹر کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگ Finance میں جا سکتے ہیں Finance میں ماسٹر کر سکتے ہیں آپ لوگ Insurance میں Audit میں اس کے بعد Supply Chain ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ لوگ اس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ MBA کسی اچھی یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہوتی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کی یہ جو ڈگری ہے ADA, ADS, ADC یہ بالکل آپ لوگوں کی graduation degree کے متبادل ہے یعنی آپ لوگوں کی graduation complete ہو جائے گی 14 سالہ ڈگری آپ لوگ کی complete ہو جائے گی اس کے بعد آگے آپ لوگ MBA کی degree start کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ just ADA, ADS, ADC ان میں کوئی بھی ڈگری آپ لوگ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو آگے آپ لوگوں کے لیے کون سی jobs جو ہیں وہ available ہوں گی تو آپ لوگوں کے لیے same جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بی کم کرنے کے بعد آپ لوگوں کو bank وغیرہ میں یا کسی company میں آپ لوگ accounts کی jobs کر سکتے ہیں یا finance کی کر سکتے ہیں یا tragedy میں جا سکتے ہیں تو same اسی طرح سے ADC جو associate degree in commerce ہے یہ بھی وہی چیز ہے جب آپ اس کو کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے آگے bank میں jobs ہیں آپ لوگوں کے لیے کسی بھی business companies میں آپ لوگ کے لیے jobs ہیں accounts کی jobs ہیں finance کی jobs ہیں آپ لوگوں کے لیے tragedy department میں jobs ہیں تو آپ لوگ کسی بھی چیز میں جا سکتے ہیں audit audit میں جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آپ لوگ apply کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ کی 14 سال کی ڈگری ہوگی اسی طرح associate degree in arts and science same یہ بھی آپ لوگوں کی graduation ہوتی ہیں ان میں بھی آپ لوگ جب complete کر لیتے ہیں تو آگے graduation کی base پر جو جو jobs آپ لوگوں کو پہلے مل سکتی تھی وہ یہاں پر بھی آپ لوگوں کو مل سکیں گے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ students کے اندر بہت بڑی confusion ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم AD, ADS, ADC کی ڈگری کریں یا نہ کریں اس کے علاوہ دوسرا متبادل کوئی وے نہیں ہے یہ کرنی ہی پڑے گی یہ آپ لوگوں کی graduation کی ڈگری ہے صرف نام change ہوا تھا باقی سب کچھ وہی ہے تو آپ لوگوں نے اس میں پریشان نہیں ہونا دل لگا کر محنت کریں اسی ڈگری کو آپ لوگ لیں اسی کو آگے لے کر چلیں آگے جا کر آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالی کافی زیادہ آسانیاں پیدا کر دے گا اور کافی راستے نکال دے گا تو سبھی students جو ہیں وہ آمی لازمی کہیے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے کوئی مزید بات جانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی آپ لوگوں کو گائٹ کر دیا جائے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے وڈیو کو لائکس رکھیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ